السلام علیکم والا امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں اور پھر سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ جو کہ آپ لوگوں کے بھی ریسنٹلی کافی زیادہ کوئی ریزاری تھی آج ہی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی جو اس سال ہے ایڈمیشنی کس بیسس پہ کرنے جا رہی ہیں ایک چیز اور میں کلیر کر دوں یہاں پہ بھی کہ یہ ان اوفیشل اناؤنسمنٹ ہے ٹھیک ہے ابھی تک پنجاب یونیورسٹی نے اپنی ویب سائٹ اس کے بارے میں کچھ اپ ڈیٹ نہیں کیا ہوا لیکن وہ بہت ہی جلد کر دیں گے امید ہے کہ کر دیں گے پریویس ایرز میں نہیں کر رہے تھے ایکسیپ پیو والے اور اس سال امید ہے کہ کریں گے اور یہ ہو جائے گا ایک دو دنوں میں شاید اپ ڈیٹ لیکن آپ لوگ اپلیسٹ اپلائی کر دیں ٹھیک ہے کسی بھی بی ایس پروگرام میں کسی بھی یونیورسٹی میں جانے کے لیے آپ کو یہ ٹیسٹ دینا لازمی ہوتا ہے اے چیسی کی طرف سے یہ 2017 سے سٹارٹ ہوا ہے پچھلی ویڈیو میں مجھے تھوڑا کلیریٹی نہیں تھی کیونکہ اس ٹیسٹ کا پہلے نام اور تھا میں نے اس ٹیسٹ پہ پہلے بھی کام کروایا ہوا میں نے اس ٹیسٹ کی تیاری بھی کروایا ہوا ہے بیک ان 2017 تو اب میں نے جب وہ اپنی پوسٹ چیک کی ہے تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ یہ سیم چیز نہیں ہے اس سال انہوں نے صرف اس کا نام چینج کر دیا تب UAG ہوتا تھا انڈر گریجوئیٹ ایڈمیشن ٹیسٹ کر کے کچھ اس طرح ہوتا تھا اور اب انہوں نے کر دیا USAT یعنی کہ انڈر گریجوئیٹ سٹوڈنٹس ایڈمیشن ٹیسٹ تو صرف نام چینج ہویا ہے باقی چیزیں نہیں ہیں اور پھر سے میں بتا دوں کہ ابھی تک ایٹلیسٹ پی یو نے اپ ڈیٹ نہیں کیا ہوا لیکن امید ہے بہت ہی جلد ہو جائے گا تو ایٹلیسٹ آپ اپنی پروفائل کمپلیٹ رکھیں چلان بھلے پہ نہ کریں بھی کے لیے چلان آپ پینڈنگ پہ رکھ لیں لیکن اپنی پروفائل کمپلیٹ کر لیں ویب سائٹ پہ کافی برڈن ہے ابھی مجھے اوپن ویب سائٹ کرنے میں بڑا ٹائم لگا بہت زیادہ زور لگانا پڑا ہے اب نہیں ہو رہی تھی آپ لوگوں میں ریکمنٹ یہ ہی کروں گا کہ آپ کے باس انٹرنیٹ اچھا ہونا چاہیے موبائل سے تو کوشش بھی نہ کرنا لیپٹوپ یا کمپیوٹر سے کرنا اور نیٹ بہت اچھا ہونا چاہیے تاکہ آپ یہ ویب سائٹ کو ایکسس کر سکیں ویب سائٹ پہ کافی زیادہ برڈن ہے بہت زیادہ کمپلیکیشنز آرہی ہیں ویب سائٹ اوپن کرنے میں جتنا جلدی اپلائی کر لیں گے جتنا جلدی اپنے اپنے اٹلیسٹ فارم فیل کر لیں گے آپ کو ہی فائدہ ہوگا اسی اس کا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سٹیپ ون میں ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ پریویس فیریو میں بھی لنک شیئر کی تھی دوبارہ کر دیتا ہوں اٹی سی ڈاٹ اٹی سی ڈاٹ گورنمنٹ ڈاٹ پی کے پہ آپ چھلے جائیں گے یہاں پہ جب آپ آئیں گے پوائنٹر سلیکٹ کر ہی لیتا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے سائن اپ کرنا ہے اگر آپ نے اکاؤنٹ آلریڈی کریٹ کیا تو سائن ان کریں گے آلریڈی اکاؤنٹ کچھ بچوں نے کریٹ کیا ہوگا شاید اگر سکولرشپ کے لئے اپلائی کیا ہو کسی نے ویسے تو وہ انڈرو گریجویٹس کے لئے ہوتی ہیں تو اگر آپ لوگ سارے انٹر سے بھی آئے تو میں بھی نہیں کیا ہوگا تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہاں پہ سائن اپ کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ سائن اپ کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا کوئی پیج اوپن ہو جائے گا اس میں آپ نے اپنا فرس نیم لاس نیم نیشنیلیٹی سین آئی سی پاسفرڈ رکھنا ہے کوئی نہ کوئی جو بھی ہو ایسا پاسفرڈ رکھے گا جو بھولے نا اور اپنا سیل فون نمبر دینا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس بعد آپ نے ایمیل ایمیل اور ایسا سیل فون نمبر دی جائے گا جو ہر وقت اون ہو اویلیبل ہو جو آپ یوز کر رہے ہو کنٹینیس بسیس کیونکہ جو امپورٹن اپ ڈیٹس ہوتی ہیں جیسے فار اگزامل کہ ایسا رون نمبر سکرپ کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ ہوگا یا ایڈمن کارٹ جب اپ ڈیٹ ہوگا تو آپ کو ایمیل یا ٹیکسٹ میسج آ سکے اس لئے آپ وہ والا کونٹیکٹ دیجے گا جو آپ کے پاس ایزیلی ایکسیسیبل ہوں اس کے بعد سٹیپ 3 میں کیا ہوگا کہ جب آپ لوگ اپنی پروفائل یہاں پہ کمپلیٹ کر لیں گے آپ نے نیچے ایسا ریجسٹر کر لیا اس کے بعد آپ نے سائنن کرنا ہے سائنن کرنے کے بعد آپ اس پیج پہ پہنچ جائیں گے اور یہاں پہ آ جائیں گے اب یہ میں نے اولڈ پک یوز کیوئے میں نے بتایا ہے ویب سیٹ اوپن کرنے میں کافی مزادہ مسئلہ آ رہا تھا اولڈ پک یوز کیا رہا ہوں تو یہاں پہ اس لئے لکھا ہوا ہے اوپن تل 30 آگست 2021 نہیں ہے 30 آگستہ کپن نہیں ہے جو بارہ ڈیٹ میں نے بتایا ہے وہ ہی ہے ٹھیک ہے نا last date even 30 سے پہلے پہلے ٹیسٹ بھی ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا جو ہے اپلائی کرنا شروع کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے پہلے اپنا پروفائل ہوگی پہلے بیسک پرسنل انفرمیشن ہوگی اگر آپ لوگ نے اپلائی کی ہوئے تو ٹھیک ہے اپلائی کرنے کا طریقہ ہے اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ ہے کہ کون کون سے چیز کہاں کہاں پہ آتے تو آپ سمپلی وہ کمپلیٹلی فیل کریں گے آپ نے اپنی پروفائل جو ہے وہ کمپلیٹلی کریکٹ وے میں کرنی ہے کیونکہ اس کی ایڈیٹنگ کا آپشن نہیں ہوتا جہاں تک مجھے یاد ہے جب احساس سکولرشپ کام چلنا تھا تو تب انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ایڈیٹ نہیں کر سکتے اپلیکیشن کو تو آپ لوگوں نے ہر چیز کلیریٹی کے ساتھ لکھنی ہے بیوکوفی نہیں کرنے پھر آپ لوگ بات میں پوچھ رہے ہوتے ہو کہ اب کیا کریں اب کیا کریں کچھ بھی نہیں ہو سکتا احساس بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ کو ایک دفعہ گڑ بڑ کرتے تو شاید ہی وہ ٹھیک ہو سکے کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بلندرز کو ٹھیک کرتے لیں تو گڑ بڑ کرنے ہی نہیں ہر چیز کریکٹ وے میں آپ لوگوں نے لکھنی ہے کوئی بھی مسئلہ نہ ہو اس کے بعد آپ لوگوں نے اسی ویب سائٹ سے چلان لے لینا ہے اپنا ٹھیک ہے تو اس چلان کو سمیٹ کرنا ہے اس اکاؤنٹ نمبر پہ میرا اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو ویسے سرچ کر لیجے گا انٹرنیٹ سے یہ اکاؤنٹ ہے ایچ بیل بینک میں یہ آپ لوگوں نے فیز سبمیٹ کروانی ہے آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں آپ ویسے مطلب کہ جا کے بینک میں جا کے بھی کر سکتے ہیں تو دونوں کیسز کے لیے حاصل جیسے بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے فیز کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کی جو ہیں ڈیٹیلز اپلوڈ کرنی ہے اب آپ ٹیسٹ کون سا دینے ہیں یو ایس ایٹی یو ایس ایٹی ٹیسٹ ٹائپ ہے یو ایس ایٹی ٹیسٹ ٹائپ اس لئے کہ ایک ایل ایٹی بھی ہے جو کہ لا ایڈمیشن ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے پیفرڈ سیٹی جہاں پہ آپ ٹیسٹ دینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے اپنے بینک کا نام یہاں پہ لکھنا ہے ڈیپوزٹ ٹرانزیکشن ڈیٹ یعنی کہ آپ نے کس دن بینک چلان جمع کروایا ہے وہ یہاں پہ آپ انٹر کریں گے اس کے بعد چلان نمبر پہلے ان کا یہ تھا پریویس ایئر میں کہ آپ لوگوں نے چلان جو جمع کروایا تھا اسے کریئر بھی کرنا ہوتا تھا تو اس سال اٹلیس ان کے ایڈورٹائزمنٹ میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا اگر آپ کے پاس کوئی میسیج ایمیل آجے تو آپ لوگ خود چیک کر لے جگہ ان کی ایڈورٹائزمنٹ میں اس سال ایسا کچھ نہیں لکھا کہ آپ نے ڈیپوزٹ چلان جو ہے اسے کریئر بھی کرنا ہے اگر کرنا پڑتا ہے کریئر ان کیس وہ آپ کو میسیج میں آ جاتا ہے تو آپ لوگ نے وہ بارہ تاریخ سے پہلے پہلے کرنا ہے یعنی ایسے کرنا ہے کہ بارہ سے پہلے پہلے ان تک پہنچ جائے ڈیلے اگر ہوتا ہے تو ایڈمیشن کینسل بھی ہو سکتا ہے ٹیسٹ کے لیے تو کوشش کریں کہ ٹائم سے ہو جائے اینڈ میں آپ چلان نمبر انٹر کر دیں گے اس کے بعد سٹیپ سٹکس میں آجے گا اپنے ایڈوکیشن فارم اپنا اس کے بعد آپ لوگ نے اپنی سٹی جہاں سے آپ نے پڑھا ہو ہے یہ نہیں کہ جہاں پہ پڑھ کے آئے ہیں پروگرام یا ڈگری نیم جس کے لئے آپ پاسنگ ایر جس سال میں آپ کا پاس ہو رہا ہے فرزمپل ابھی آپ لوگ نے فس اکی پیپر دی ہیں تو ٹوینٹی ٹو میں ہی پاس ہو رہا ہے تو ٹوینٹی ٹوینٹی ایٹ کو ہو رہا ہے اسی مہینے میں ہو رہا ہے یعنی آپ کے پاس ٹوٹل سکسٹین ڈیز ہیں آ اوڑ آل طور پر دیکھا جائے ابھی تو آپ کے پاس ٹوینٹی سکس ڈیز ہیں لیکن جب آجا گی ریجسٹریشن کے اس کے بعد آپ کے سکسٹین ڈیز ٹوٹل میجر دیکھا جائے تو دو پارٹ ہیں ایک پارٹ میں دو فردر پورشن ہیں ایک ہے وربل ریزننگ کا اور ایک ہے کوانٹیٹیٹیو ریزننگ کا وربل ریزننگ میں پانچ نمبر کے آتے ہیں سینونیم دو نمبر کے آتے ہیں انٹونیم تین نمبر کے آتے ہیں سینٹین کمپلیٹیشن پاندرہ نمبر کھاتا ہے کمپریہنشن دس نمبر کھاتا ہے ٹوٹل اس پورشن کے سامنے لکھا ہوئے اس کے بعد کوانٹیٹیٹیو ریزننگ ہے 40 مارکس کا پورشن اس میں اریثمیٹک مارکس کا پورشن ہوتا ہے فائف مارکس کا جیومیتری ایکویشن اس سارے لکھے ہوئے ہیں اب پوچھیں کہ تیاری اس کی کیسے کرنے ہے یہ بیسک چیزیں ہیں تیاری اس کی کوئی خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لوگ نے 7 8 9 10 1 2 2 2 2 2 3 3 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 7 15 5 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 6 7 5 6 6 7 6 پہ ایڈمیشن ہو رہا ہوگا تو آپ لوگ ٹیسٹ ضرور دیں ایسا یہ نہ ہو کے بعد میں وہ ٹیسٹ کہہ دے اور پھر آپ لوگ کہیں کہ نی جی کنفرم نہیں تھا تو اس لئے ہم نے دیا نہیں تو مسئلہ ہو گیا تو ٹیسٹ ضرور دیں اپلائی ضرور کریں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ فیچر میں آنے میں لیں ہر ویڈیو دلی نہیں کرتا لیکن آج کے در میں دو ویڈیو کرنے پڑ گئی ہیں اور ایکسٹریمی گرمی لگ رہی ہے مجھے تو لائک تو کر دو یار لائک تو بنتے ہیں تھانکیو سو مچ ان اللہ حافظ